بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اثرات سے پہلے ذرا دیکھیں سموکنگ ہوتی ہے دو طریقوں کی ان میں ایک کو نام دیتے ہیں ایک ٹیو سموکنگ اور دوسرے کو کہتے ہیں پیسیو سموکنگ ایک ٹیو سموکنگ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سموک انہیل بائی سموکر ایسی سموکنگ کے جس میں ایک سموکر خود اپنے آپ ٹوبے کو جلا کر اسی کا سموک خود انہیل کرتا ہے تو اس سموکنگ کو نام دیتے ہیں ایک ٹیو سموکنگ فار ایک جمپل کوئی بندہ سگریٹ جلا کر خود پی رہا ہے تو ہی ایز این ایک ٹیو سموکر اور اس کے بعد جو دوسری سموکر ہے یہ ہے پیسیو سموکنگ کو پیسیو سموکنگ کہتے ہیں پیسیو سموکنگ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سموک لیڈن ائر انہیلڈ بائی نان سموکر کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو خود سموکنگ نہیں کر رہا لیکن کسی ایسی ماحول میں ہے کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر ائر میں پہلے سے سموک موجود ہے غیر ارادی طور پر انہیلیشن کے ذریعے سے وہ سموک اس کی باڑی کے اندر چلا جاتا ہے تو ایسی سموکنگ کو نام دیتے ہیں پیسیو سموکنگ دیکھیں یہ ایک کیو سموکنگ اگر ہم ایک سگریٹ کو دیکھیں تو ایک سگریٹ کے ہوتے ہیں دو کنارے ان میں فارزمپل یہ ہمارے پاس ایک سگریٹ ہے اس کے دو انڈز ہوتے ہیں ایک وہ انڈ ہوتا ہے جہاں پر فیلٹر لگا ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں فیلٹر انڈ اور دوسرا وہ انڈ ہوتا ہے جہاں پر آگ لگا کر اسے جلایا جاتا ہے اسے نام دیتے ہیں برننگ اینڈ تو ایکٹیو سموکنگ ہوتی ہے فیلٹر اینڈ کے ذریعے سے اور پیسیو سموکنگ اس سموک کے ذریعے ہوتی ہے جو برننگ اینڈ سے نکلتا ہے یا اس سموک کے ذریعے ہوتی ہے جس کو ایک سموکر ایکزہیل کرتا ہے تو یہ دو ٹائپس سموکنگ کی ایک کو ایکٹیو سموکنگ کہتے ہیں اور دوسرے کو پیسیو سموکنگ کہتے ہیں اب ان دونوں میں کونسی سموکنگ زیادہ خطرناک ہے دیکھیں ایکٹیو سموکنگ ہوتی ہے فیلٹر انڈ سے اور پیسیو سموکنگ ہوتی ہے برننگ انڈ سے تو برننگ انڈ سے جو سموک نکلتا ہے وہ فیلٹر انڈ والے سموک کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن پھر بھی اکثر جو سموکنگ کے ذریعے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک ٹیو سموکنگ کے ذریعے سے زیادہ ہوتی ہیں اور پیسیو سموکنگ کے ذریعے سے کم ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ٹیو سموکنگ میں سموک تو فیلٹر انڈ سے نکلتا ہے لیکن یہ زیادہ مغدار میں نکلتا ہے اور ائر پیسیج ویس کو ڈائریکٹ لی ہٹ کرتا ہے اور پیسیو سموکنگ میں یوں تو سموک برننگ انڈ سے آتا ہے لیکن یہ کم مغدار میں انہیل ہوتا ہے اور ائر پیسیج ویس کو ڈائریکٹ جا کر ہٹ نہیں کر سکتا اس لیے پیسیو سموکنگ برننگ انڈ سے ہونے کے بوجود کم خطرناک ہے اور ایک ٹیو سموکنگ فیلٹر انڈ سے ہونے کے بوجود زیادہ خطرناک ہے اس سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھیں سموکنگ کے ذریعے سے سموکنگ کے اندر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ٹوبیکو ہوتی ہے اب ذرا ٹوبیکو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر چیز سے کتنا نقصان ہوتا ہے تو ٹوبیکو کے اندر ہوتے ہیں تقریباً چار ہزار قسم کے کیمیکلز یا چار ہزار سے زیادہ قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کیمیکلز میں سے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سیکسٹی نائن آر ناؤن کارسینوجنز مطلب ان چار ہزار میں سے سیکسٹی نائن ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں پت چلا ہے یہ کارسینوجن ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار ہزار میں صرف سیکسٹی نائن کارسینوجن ہیں ان سیکسٹی نائن کے علاوہ اور بھی بہت سے کارسینوجنز ہوں گے لیکن ان کے بارے میں ابھی تک علم نہیں ہے تو سیکسٹی نائن ایسے ہیں جن کے بارے میں پت چلا ہے کہ یہ کارسینوجنز ہیں یعنی یہ کینسر پیدا کرنے والے ہیں اب یہ کینسر کس چیز میں پیدا کرتے ہیں یہ پیدا کرتے ہیں لنگز کینسر کیڈنیز کینسر اورل کیوٹی مو کا کینسر فیرنکس کا کینسر بلیڈر کا کینسر بریسٹ کینسر پنکریاز کینسر اسوفیگس کینسر اور سٹامک کینسر یہ مختلف قسم کے کینسر ہیں جو ان سیکسٹی نائن ناؤن کارسینوجنز سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسی ٹوبیکو کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ مقدار میں پائے جاتی ہیں اور ان کے نقصانات زیادہ ہیں تو ان کو یہاں پر ہم نے لکھا ہے میجر کیمیکلز اور ان میجر کیمیکلز میں ٹوٹل آگے سات قسم کے کیمیکلز آتے ہیں ان کیمیکلز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ہیں اور ہر کیمیکل کے کیا نقصانات ہیں تو ان میں سب سے پہلا جو کیمیکل ہے یہ ہے ٹار ٹار کے بارے میں پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ پارٹیکولیٹ میٹر پارٹیکولیٹ میٹر کا مطلب ہے ایسے ذرات جو سالڈ فارم میں موجود ہوتے ہوں یا ایسے ذرات جو لیکوڈ فارم میں موجود ہوتے ہوں اس میٹر کو نام دیتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر کا تو اس ٹار کے اندر پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے اور ٹار بنا کس چیز سے ہوتا ہے کہ ٹار is a group of hydrocarbons and free carbons کہ یہ hydrocarbons اور free carbons سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو hydrocarbons ہوتے ہیں یہ hydrocarbons کارسینوجنز ہوتے ہیں یعنی یہ کینسر پروڈیوس کرنے والے ہائیڈرو کاربنز ہیں اور اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ انکریز پروڈکشن آف میوکس اینڈ فلم اس سے دو چیزوں کی پروڈکشن دو چیزوں کی پیداوار بڑھتی ہے ان میں ایک میوکس ہے اور دوسرا فلم ہے میوکس بھی ائر پیسج ویس کی سیکریشنز میں آتا ہے اور فلم بھی ائر پیسج ویس کی سیکریشن میں آتا ہے اگر ہم ان دونوں کو اردو میں دیکھیں تو اس کا مطلب بھی بلغم بنتا ہے اور اس کا بھی بلغم بنتا ہے لیکن ان کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ میوکس تھنر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں فلم ہوتا ہے تھکر میوکس ائر پیسج ویس کے ساتھ ساتھ نوز میں بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ فلم پیدا ہوتا ہے تھروٹ میں یا لنگز کے اندر سے اس کی سیکریشن ہوتی ہے دیکھیں جب میوکس اور فلم کی پروڈکشن بڑھ جائے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ائر پیسج ویس کے اندر ہوا کے گزرنے کے لئے راستے کم ہوتے ہیں اور راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے ائر پیسج ویس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ایڈ سٹینز اینڈ ڈیمیج ٹیتھ فنگر اینڈ لنگ ٹیشوز آف سموکر سٹین کا مطلب ہے نشانات بنانا یا داغ بنانا کہ جو سگریٹ سموکر ہوتا ہے ٹار اس کے دانتوں پر اس کی انگلیوں پر اور اس کے لنگ ٹیشوز پر ان ٹیشوز پر نشانات بناتا ہے داغ بناتا ہے جن ٹیشوز سے لنگز بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کو انگلیوں کو اور لنگز کو ڈیمیج بھی کرتا ہے تو یہ نقصانات تھے ٹار کے ٹار کے بعد نیکسٹ جو میجر کیمیکل ٹویکو کے اندر ہوتا ہے وہ ہے نیکوٹین نیکوٹین کا نقصان کیا ہے کہ یہ ہرٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے دل کی دھڑکن کو نارمل سے تیز کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے بلڈ پریشر کیسے بڑھتا ہے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کانسٹریکشن این بلڈ ویسلز کہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کو تنگ کرتا ہے ان کو نیرو بناتا ہے اور ان کو نیرو بنانے کے ویسے بلڈ پریشر بڑھتا ہے دیکھیں بلڈ پریشر کو ڈیفائن کرتے ہیں دا پرپینڈکولر فورس دا پرپینڈکولر فورس اگزرٹیڈ بائی فلوونگ بلڈ آن دا والز آف بلڈ ویسلز کہ فلوونگ بلڈ جب نائنٹی ڈگری کے انگل سے بلڈ ویسلز کی وال پر کوئی فورس لگاتا ہے تو اس فورس کو نام دیتے ہیں بلڈ پریشر کا اب جب بلڈ ویسلز نیرو ہو جائیں گی تو ان ویسلز کے اندر جو بلڈ گزرے گا اس کی پرپینڈکولر فورس ان بلڈ ویسلز کی وال پر زیادہ لگیں گی تو بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا اور اس کے علاوہ باڈی کے اندر موجود مختلف مسلز کو ڈیمیج کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہارمونل سسٹم ہارمونل سسٹم کا مطلب ہے ہمارے جسم کے اندر کوارڈینیشن کا ایک ایسا سسٹم ہے جو ہارمونز کے ذریعے سے ہوتا ہے کیمیکلز کے ذریعے سے ہوتا ہے اس سسٹم کو نام دیتے ہیں ہارمونل سسٹم اب ہارمونل سسٹم جو ہے یہ ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ کاموں کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ نکوٹین جو ہے یہ باڈی کے ہارمونل سسٹم کو خراب کرتا ہے جب ہارمونل سسٹم کو خراب کرے گا تو ہارمونز کے ذریعے سے جو کام ہوتے ہیں وہ کام بھی خراب ہوں گے اور باڈی صحیح طریقے سے فنکشنز نہیں کر پائے گی اور اس کے علاوہ میٹابولیزم میٹابولیزم کا مطلب ہے جسم کے اندر ہونے والے ریکشنز تو جسم کے اندر جو بھی ریکشنز ہوتے ہیں ان ریکشنز کو یہ نکوٹین ڈسٹرب کرتا ہے دیکھیں ہر ریکشن کا اپنا فائدہ ہے اور جب کوئی ریکشن ڈسٹرب ہوگا تو اس ریکشن سے جو خاطر خوف فائدہ ملنا تھا وہ باڈی کو نہیں ملے گا جب وہ فائدہ نہیں ملے گا تو باڈی مختلف قسم کی بیماریوں کی اور کمزوریوں کا شکار ہوگی اس کے علاوہ ایک اور نقصان نکوٹین کا یہ ہے کہ یہ انکریز سٹیکنیس آف پلیٹیلیٹس کہ پلیٹیلیٹس کے اندر پہلے سے یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کے ساتھ سٹیک ہوتے ہیں چمٹ جاتے ہیں یہ نکوٹین ان پلیٹیلیٹس کی سٹیکنیس کو ان کی چمٹنے کی صلاحیت کو چپکنے کی صلاحیت کو نارمل سے بڑھا دیتے ہیں جب ان کی سٹیکنیس نارمل سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ آرٹریز کو بلاک کرتے ہیں آرٹریز کے اندر جو بلڈ فلو ہوگا اس بلڈ کے اندر یہ پلیٹیلیٹس جا کر آرٹریز کو بلاک کریں گے اور اس سے پھر پیدا ہوگی مختلف قسم کی کورونری ڈیزیزز کورونری ڈیزیزز کا مطلب ہے ان آرٹریز کی بیماریاں جو آرٹریز ہرٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں تو ہرٹ کو بلڈ سپلائی کرنے والی آرٹریز کی بیماریاں پیدا ہوں گی اور اس سے ہرٹ بھی متاثر ہوگا اور اس کے بعد جو تیسرا میجر کیمیکل سموکنگ کے دوران ہماری باڑی میں جاتا ہے وہ ہے کاربن مونوکسائیڈ اب یہ کاربن مونوکسائیڈ بنتا کب ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فارمڈ وین سگریٹ از لٹ جب ایک سگریٹ جلایا جائے تو اس کے بعد اس کے جلانے کے بعد کاربن مونوکسائیڈ پروڈیوس ہوتا ہے اب کاربن مونوکسائیڈ بھی نقصان دیتا ہے لیکن اس کے نقصانات کون سے ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ڈیکریز اکسیجن کیرینگ کیپسٹی آف بلڈ ہے دیکھیں بلڈ کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ریڈ بلڈ سیلز اکسیجن کو لے کر باڑی کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں جب کاربن مونوکسائیڈ انہیل ہو کر باڑی میں جائے گا تو یہ جا کر ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ لگتا ہے جب ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ ملتا ہے تو ریڈ بلڈ سیلز میں اکسیجن کو لے کر جانے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بینائی کو یہ وین کو یا ہماری نظر کو بھی متاثر کرتا ہے اور جب اسے ہم انہیل کرتے ہیں تو ائر پیسج ویز میں جا کر یہ مختلف ٹاکسنز کے ساتھ مختلف نقصاندے چیزوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ ملنے سے یہ انفلیمیشن پیدا کرتا ہے ائر پیسج ویز اور لنگز میں انفلیمیشن پیدا کرتا ہے انفلیمیشن اس انفلیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی پارٹ کا ریڈ ہونا اس کی سائز کا بڑھنا اس میں سوجن آنا یا جسم کے کسی پارٹ کی سائز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرم ہونا یا اس کے اندر درد کا پیدا ہونا یہ ساری چیزیں انفلیمیشن میں آتی ہیں تو یہ ائر پیسج ویز اور لنگز کی انفلیمیشن کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ ایمپیر لنگ فنکشنز کہ لنگ کے کاموں کو بگاڑتا ہے لنگز کا جو نارمل فنکشن ہوتا ہے وہ فنکشنز کرنے نہیں دیتا جب وہ فنکشنز کرنے نہیں دے گا تو اس سے لنگز انفکشن کے خطرات بڑھ جائیں گے کہ لنگز کی مختلف قسم کی بیماریوں کے خطرات اس سے بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو کیمیکل آتا ہے وہ ہے بنزین بنزین کا فارمولہ ہے سی سیکس ایچ سیکس اور یہ کیا کرتا ہے یہ کارسینوجن ہے مطلب یہ بھی کینسر پروڈیوس کرتا ہے اور کونسی کینسر اس سے پروڈیوس ہوتی ہے بلڈ کینسر اور بلڈ کینسر کے اندر جا کر یہ پروڈیوس کرتا ہے لیوکیمیا اب لیوکیمیا کونسی بلڈ کینسر ہے کہ اس میں وائیڈ بلڈ سیلز کی تعداد نارمل سے بڑھ جاتی ہے اور جب یہ نارمل سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ اپنے قریب کے ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس کو خراب کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں بلڈ کینسر یا لیوکیمیا کا اور یہ ہوتا ہے بنزین کی وجہ سے اور بنزین ہوتا ہے طوبیکوں میں اور پانچوں کیمیکل جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہے فارمیل ڈی ہائیڈ فارمیل ڈی ہائیڈ ایک نیچرلی اکرنگ آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کا فارمولا ہے سی ایش ٹو او یا اس کو لکھ سکتے ہیں ایش ٹو سی او ان دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں اور اس کی کیمیکل سٹرکچر کیمیکل سٹرکچرل فارمولا یوں ہے کہ ایک کاربن اس کے دو بانڈز بنے ہوتے ہیں اکسیجن کے ساتھ ایک بانڈز کا بنا ہوتا ہے ایک ہائیڈ روجن کے ساتھ دوسرا بانڈز کا بنا ہوتا ہے دوسرا ہائیڈ روجن کے ساتھ تو یہ فارمیل ڈی ہائیڈ ہے اور اس فارمیل ڈی ہائیڈ کا نقصان کیا ہے کہ یہ بھی کارسینوجن ہے کینسر پروڈیوس کرتا ہے اور کینسر کے ساتھ ساتھ یہ رسپائریٹری سسٹم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے یہ سکن کی مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز کا بھی سبب بنتا ہے گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز کا مطلب ہے ایسے پرابلمز جن کا تعلق انٹسٹائنز کے ساتھ اور سٹامک کے ساتھ ہو تو وہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں فارمل ڈی ہائیڈ سے اور چھٹے نمبر پر جو اس کے اندر میجر کیمیکلز ہوتے ہیں ٹوبیکو میں وہ ہیں مختلف قسم کے میٹلز تو ٹوبیکو میں تقریباً تیس مختلف قسم کے میٹلز پائے جاتے ہیں ان میٹلز میں کچھ یہ ہیں آرسینیک نیکل کرومیم کیڈمیم لیڈ وغیرہ اور یہ جتنے بھی میٹلز پائے جاتے ہیں ان سارے کے سارے میٹلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیز آر لینکڈ ٹو کینسر کہ یہ کینسر کی بیماری پروڈیوس کرنے کا کینسر کی بیماری کا سبب بنتے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھویں نمبر پر اس کے اندر آتے ہیں ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز کا مطلب ایسے سبسٹانسز کہ جن سے سپونٹینیسلی مختلف قسم کی ریڈییشنز ایمٹ ہوتی ہیں اور وہ ریڈییشنز ایمٹ ہوتی ہیں ان دی فارم آف پارٹیکلز یا ان دی فارم آف ہائی انرجی فوٹانز اور یہ جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہوتے ہیں طوبیکوں کے اندر یہ بھی کارسینوجنز ہیں مطلب یہ بھی کینسر پروڈیوس کرنے والے ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر بیالوجیکل کنسیکوینسز آف سموکنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب اپنے نیکس لیکچر افیکٹ آف ایکسرسائز آن در ریٹ آف بریتنگ تک کے لئے اللہ حافظ